السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام آج میں آپ کے سامنے پروگرام لے کر کے دین کی صحیح باتیں حاضر ہوا ہوں آج کا موضوع ہے رمضان کیوں آیا اور کیا اثرات چھوڑے جا رہا ہے لہٰذا برادران اسلام جیسا کہ سورة الوقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت کی متعلق ذکر فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ مقصد بیان کر رہا ہے تاکہ تم جو ہے تقویہ اختیار کرو تقویہ کو لازم پکڑو لہذا اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت بیان کرنے کے بعد اس کے مقاصد بیان فرما رہا ہے اور اسی طرقے سے یہاں پر لفظ سیام کو بھی ہم جو ہے جاننے کی کوشش کریں سیام یعنی روزہ روزے کے معنی ہوتے ہیں رکنا اور روزہ رکنا اس کا حسیت تر مفہوم ہوتا ہے یعنی ویہودہ باتوں سے اور پرہیس کرنا کھانے پینے سے رکے رہنا جماع اور ہم بستری سے جو ہے رکے رہنا اس کا مطلب جو ہے سیام ہوتا ہے بہرحال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہنہ جب سے شروع ہوا ہے شروع مہنے سے لے کر کے آخیر تک ہم اپنے آپ کا جائزہ لے اپنے آپ کا جائزہ لے کہ شروع مہنے سے آخیر تک ہم نے جو ہے کیا اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کیا کیا ہم لوگوں نے ہمارے اندر جو گرائیہ اور خامیہ ہے کیا اس کو مٹانے کی کوشش کیا کیا ہمارے اندر جو ہے کیا ہمارے اخلاق مضبوط ہو چکے ہیں کیا ہمارے اخلاق سیدھے ہو گئے ہیں ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتیں تھی عداوتیں تھی دشمنیں تھی اور دوسروں کے خلاف سازشے کرنے کی جو ہماری سوچے تھی کیا سب میٹ گئے کیا ہم لوگوں نے دوسروں کے نقصان پہنچانے کی سوچ رکھتے تھے کیا اس سوچ کو ہم نے ختم کر دیا رمضان مبارک کا مہنہ ہمارے لئے آکر کے درس یا اثرات چھوڑ کر کے جا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ اثرات ابھی بھی باقی ہے رمضان مبارک کے مہنے کے پانے کے بعد بھی اس نے اپنے آپ کی تربیت نہیں کیا تو سمجھ لو کہ اس نے بھوک کے سوا کچھ اور حاصل نہیں کیا کیونکہ میں اس کو دلیل کے ذریعے سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رابی حدیث حضرت ابو حریرہ ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر پابندی کرنا نہ چھوڑا ہو تو ایسے آدمی کا روزہ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی عجر نہیں رکھتا کوئی معنی نہیں رکھتا سوائے بھوک کے اس نے صرف اور صرف بھوکا روزہ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے جو فرضیت روزہ کے بعد ذکر کر رہا ہے جن آیات کو لا کر کے فرضیت روزہ کے بعد مقصد بیان کر رہا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو اپنے اندر اللہ کا ڈر لاؤ اللہ کا خوف لاؤ اللہ کی خشیت لاؤ کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے تقوی کھاتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے خشیت اختیار کرتا ہے تو گناہوں سے باز آتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر شریعت تقوی اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے شریعت نے اسلام کے تمام امور پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے کیونکہ کوئی آدمی تمام امور شریعت کے تمام امور پر عمل کرتا ہے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے تمام احکام پر عمل کرنے کے بعد انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے گناہوں سے دور رہ جاتا ہے اور اپنے آپ کو پاک رہتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے دل سے گرائیوں کو نکال دیتا ہے اپنے سوچوں کو صحیح رکھتا ہے اور دوسروں کے مطالق حسد کینا کپٹ جو ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے لہٰذا شریعت کے تمام امور کو ہم اپناتے ہوئے جو آدمی جو ہے اس امور کے اوپر تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسی زندگیوں کے اندر برکتہ انعیت کرتا ہے اور اس کو صحیح سمجھ اللہ رب العالمین انعیت کرتا ہے اور اسی طرقے سے جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو ایسے بندے کی اللہ رب العالمین عبادتیں بھی قبول کرتا ہے اور اعمال بھی قبول کرتا ہے کیونکہ جس انسان کے اندر تقوی نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو اللہ کا ڈر نہ ہو اللہ کی خشیت نہ ہو اللہ ایسے بندے کی عبادتیں بھی قبول نہیں کرے گا اللہ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن اعمال کی بنیاد پر کسرت عمل کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق یہ دو چیزیں کسرت عمل کی وجہ سے جنت کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے تو لہٰذا یہ دونوں چیزوں کو ہم جو ہے اپنے اندر اپنائے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے یہ رمضان المبارک کا مہنہ آیا اور ہمارے اوپر کیا اثرات چھوڑے جا رہا ہے کہ رمضان کا مہنہ آنے کے بعد ہمارے اوپر یہ اثرات چھوڑے جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں ہم اپنے اعمال کو صدارنے کی کوشش کریں ابھی مواقع ہیں ابھی وقت ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے وقت باقی ہے کہ ان وقتوں کے اندر ابھی اللہ رب العالم سے معافیہ مانگے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تقوی اوہ ہے کہ اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر اور دوسری بات یہ ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ای بھی تقوی ہے تیسری بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت کی تیاری کرنا ای بھی تقوی ہے اور آخر میں میں آپ کو ای بھی مثال دوں کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے تقویٰ وہ ہے کہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے جس کے کرنے سے جو ہے گلا ہو جائے جس کے تقویٰ کی مثال دیتے ہوئے عبید بن کعام رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں اے عمر تم جو ہے جب کاتیدار درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی جو ہے کاتیاں جو ہے لگی بھی ہیں آپ اس کے درمیان سے گزرتے ہیں تو آپ کس طریقے سے گزرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو لپیٹ کے سمیٹے ہوئے بلکل جو ہے ایسے نکلتا ہوں کہ کوئی کاتے دار درخت مجھے لگنا جائے اور میرے کپڑے پھٹنا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے اسی طریقے سے مثال دیتے ہوئے عبید بن کعب کہتے ہیں تقویٰ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ تم دنیا کے اندر گناہ سے ایسے بچ کر کے چلو اس گناہ سے بچ کر کے تم دنیا سے ایسے جانا جس طریقے سے جو ہے آپ کاتے دار درختوں کے راستے سے گزر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرے رمضان کا مہنہ آنے کے بعد ہم لوگوں کو سبق دے کر کے جا رہا ہے اثرات چھوڑ کر کے جا رہا ہے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے درمیان میں جو متحد اختلافات تھے کہ اختلافات کو ختم کر کے ہم دشمنوں کے خلاف میں متحد کے صفے اختیار کیے ہیں ہمارے دلوں سے نفرتوں کو نکال چکے ہیں یہ ہم جو ہے جازہ لینے کے ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو مجھے اور آپ کو تقویٰ اختیار کرنے اور تقویٰ کی زندگی بسر کرنے کی توفیق حنات فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہماری اسی طریقے سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے